یہ کہتے ہیں کہ جناب والا رسول پارس صلی اللہ علیہ وسلم وفاق پانے مردے اور رسول پارس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جنت میں موجود ہے جنت میں موجود ہے آپ کا بدل قبر کے اندر صحیح سلامت ہے روح کہاں ہے جنت کے اندر ہے اب یہ سوال آپ لوگوں کے سامنے پہلے اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ رسالت اور نبوت قیامت تک باقی ہے قیامت تک باقی ہے نبوت کس کے ساتھ ہوتی ہے نبی کے ساتھ بہت سب نگاری ہے رسالت کس کے ساتھ ہوتی ہے رسول کے ساتھ رسول حیبہ تو رسالت ہوگی نبی حیبہ تو نبوت ہوگی نبوت صفت ہے اور نبی محصول ہے اور صفت بغیر محصول کے نہیں ہوتی محصول ہوگا تو صفت ہوگی اور رسالت رسول ہوگا تو رسالت ہوگی نبی ہوگا تو نبوت ہوگی نبی نہیں ہے تو نبوت نہیں ہے رسول نہیں ہے تو رسالت نہیں ہے رسول ہے تو رسالت بھی ہے نبی ہے تو نبوت بھی ہے آپ نے کہا کہ نبی آلم برزخ میں زندہ ہے بھرمان لو عقیدہ ختم نبوت پر تمہارا ایمان بلکل کوئی نہیں ہے کیونکہ نبوت وہ آلم برزخ میں ہے نبی آلم برزخ میں ہے آلم دنیا نبی سے غالی ہے نبوت سے غالی ہے رسول سے غالی ہے احسانت سے غالی ہے ہم سے پائیہ بھی نبوت مانے ہم کہتے ہیں نبی بھی مانو ہے نبی بھی مانو ہے رسول بھی مانو ہے احسانت بھی مانو ہے آلالہ نبی 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 کوئی کہے کہ جنبا ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے تاکہ یہ جو دور ہے یہ دور کس کا یہ سارا جو دور ہے اس دور میں نبی کی ضرورت ہے نبی ہوگا نا رسول بھی ہوگا مجھے آپ یہ بتائیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ رسول کو محبود ہے محبود ہے محبود ہے محبود ہے محبود ہے سنو پھر ان سے پوچھا قرآن کی ساتھ کا جواب دو سورت سبا ہے آیت رسول محبود ہے قرآن کیا ہے ہم لوگ ہیں محبود ہے کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا لِلْعَالَمِي رسول پاک کون ہے رحمت ہے اور کس کے لیے تمام جہانوں کے لیے آلمین میں میں پوچھتا ہوں یہ والا جو ہمارا دور ہے یہ والا جو ہمارا دور ہے یہ والا جو آلم ہے کیا اس آلمین میں شامل ہے یا نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ایک آلم وہ صرف ایک آلم کے قائل ہے کہ ایک آلم آلمِ بردہ میں نبی زندہ ہے آلمِ دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر معلوم ہوا کہ سرکار رحمت ہے تو رحمت کہاں چلی گئی آلمِ بردہ میں چلی گئی تو معلوم ہوا یہ دنیا اس رحمت سے خانی ہے لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آلمین میں سارے جہان شامل ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے وہ ایک جہان کے قائل ہیں وہ ایک جہان کے قائل ہیں اور میں بھی یہ بتا دوں قرآن پاک کی ایک آیت پیش کر دوں اور تاکہ مسئلہ جو ہے واضح ہو جائے کہیں گھرہ بلند آواز سبحان اللہ سن لے دے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرح سورة الارا اور آیت نمبر ایک سو ستاون میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَنَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عالمِ بردہ ہمیں بھی زندگی ہے بلکہ سارے جہانوں میں ان کی زندگی ماننی پڑے گی سرکار رحمت ہے اور موجود بھی کوئی نہیں پھر قرآن پاک کی آیتیں کہاں گئیں ان کا مطلب کہاں گیا ان کا معنی کہاں چلا گیا ایک مفہوم کہاں چلا گیا اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ ان کی مان لیں تو قرآن کی ساری آیتیں ہتم حدیثیں ساری ہتم سمجھے چاہیے عقیدہ حیات النبی وہ ہی مانے گا جو عقیدہ ختم نبوت مانے گا اور جو عقیدہ ختم نبوت مانے گا وہ عقیدہ حیات النبی مانے گا کیوں میں نے یہ کیوں کہا آخر پاس سن لو میں نے سن یہ کہا کہ ان کا نبی تو اس عالم دنیا میں آئی کوئی وہ کہاں ہے عالم برزخ میں ٹھیک ہے اب یہ دور نبی سے کیا ہے یہ عالم دنیا سے یہ عالم نبی سے خالی ہے تا پھر انہا آکونا تاجہانی نومان لو اور اور نبی کا دعاوہ کر دا ہے حضور مان لو لیکن الحمدللہ ہمارا نبی زندہ ہے ہمارے عالی عقید کہا ہے تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ ہماری چشم عالم سے چھوٹ جانے والے آللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال